دوستو ایسا بہت بار دیکھنے کو ملا ہے کہ ڈائی واؤس کے بعد کوئی دوسری شادی کرتا ہوا سامنے آتا ہے کسی کے لاؤ اپ ایر کی خبریں ہمیشہ ہی بولی ووڈ کی گلیاروں میں گوشتی رہتی ہے تو کوئی ڈپریشن میں بھی جاتا ہوا نظر آتا ہے گمنامی کی زندگی جینے لگتا ہے لیکن آج اپنی اس ریپورٹ میں ہوا کو بتانے والی ہیں بولی ووڈ کی ان ادھا کاراؤں کے بارے میں جو کی اپنے ڈائی واؤس کے بعد کوئی لائیو چی رہی ہے جی ہاں اور ایسے میں یہاں جی چکی ہے یہ ایسی زندگی جو ہمیشہ ہی سرکھیوں میں رہی ان کے لگ آف ایر بھی سرکھیوں میں رہے ان کی شادی بھی اور ان کے ڈائی واؤس بھی اس لسٹ پہ آتی ہے شاروک خان کی ہیروین بھی اور آتی ہے سلمان خان کی ایکس کل فرنٹ بھی چلیے شروعات کرتے ہیں بینہ کسی دیری کی اور سب سے پہلے یہاں نام لیتے ہیں سلمان خان کی ایکس کل فرنٹ سنگیتہ بجلانی کا سنگیتہ بجلانی سلمان خان کے ساتھ شادی کرنے والی تھی شادی کے کارڈز بھی بڑھ چکے تھے لیکن یہ شادی انت مومت تک آتے آتے تھوڑا سا ٹل گئی لیکن اس کے بعد خبر یہ سامنے آئے کہ شادی تو اب پوری تہاں سے ختم ہی ہو چکی ہے شادی ان دونوں کی نہیں ہونے والی جس کے بعد محمد ازردین کے پیار میں پڑ گئی سنگیتہ بجلانی یہ ایک کرکٹر تھے اور ایسے میں ان دونوں کے لب افیر بہت زیادہ سرکھیوں میں لگے سنگیتہ نے ازردین سے شادی کرنے کے لیے اپنا دھرم بھی بدل لیا تھا وہیں ازردین اپنی پہلی پتنی کو چھوڑ رہے تھے اور ایسے میں جب یہ شادی ہوئی تو زیادہ سالوں تک نہیں ٹک پائے اور جلد ہی ان دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ لے لیا لگ بھگ نو دس سالوں سے سنگیتہ بجلانی ڈائی وانس کی زندگی جی رہی ہے لیکن انہیں دیکھ کر ایسا بلکل بھی نہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں کہیں سے بھی دکھی ہو وہ بہت ہی خوش ہے اور سلمان خان کے ساتھ آج بھی ان کے رشتے بہت ہی اچھے ہیں بات کرتے ہیں اب دوسرے نمبر کی اور یہ نام ہے مہیمان چودری کا مہیمان چودری رہ چکی ہے کو سٹار شارہ خان کی اپنی پہلی ہی فلم میں اور اس فلم کا نام تھا پردیس پردیسی گل مہیمان چودری اپنے فلمی کریئر میں حد سے زیادہ پاپلر رہی ہے انہوں نے شادی کی تھی باو بھی مکھر جی کے ساتھ سال دوہزار چھے کے قریب جہاں ان دونوں کے لف افیر کے سرکیاں تو سامنے آہی رہی تھی تو وہیں پتہ چلا تھا کہ شادی سے پہلے ہی مہیمان چودری پریگنٹ ہو گئی تھی انہوں نے ایک بیٹی کو جلد دیا رشتہ آگے بڑھ رہا تھا لیکن زیادہ سالوں تک نہیں ان دونوں نے جلد ہی ایک دوسرے سے ڈائی وارس لے لیا اور مہیمان چودری بھی کافی سالوں سے اکھیلی رہ رہی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ تو کافی زیادہ وہ خوش ہے اور کوئی لائف چیتی آ رہی ہے جو ان کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ سے پتہ چلتا ہے تیسرا نام ہے کرشما کپور کا ان کی شادی ہونے والی تھی ابھی شیخ بچن کے ساتھ لیکن یہ شادی ساگائی ہونے کے باوجود بھی نہیں ہو پائی جس کے بعد انہوں نے اوریچ مالش کی ڈیلی کے بزنس پان سنجے کپور کے ساتھ یہ شادی ان کی صرف کچھ ہی سالوں کے اندر نبٹ کر ہے گئی ان دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ تو بہت ہی جلد دے لیا تھا کرشما کپور اپنے پریوار کے ساتھ جا کر رہنے لگی تھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ جا کر تو وہی ان کا ڈائی وارس اگر دیکھا جائے تو بہت ہی لیٹ جا کر ہوا اور وہ وقت تھا ساتھ دوہزار سوہلا کا اور یہاں پر اچھی ایلیمینی پا کر آج دونوں بچوں کے ساتھ کافی خوشی کی زندگی جی رہی ہے کرشما کپور چوتھا نام ہے اس لس میں جریفا ونگٹ کا جریفا ونگٹ کی مرکات ہوئی تھی اپنے ہی شو کے دران کرل سنگھ روور سے ان دونوں کا پیار بہت جلدی شروع ہوا دونوں نے جلد ہی ایک دوسرے سے شادی بھی کر لی سال دوہزار دس میں اور سال دوہزار بارہ میں دائی وارس بھی ان دونوں کا ہو گیا جہاں ٹی وی اندرسٹی کے سب سے فیمس کپل تھے تو وہی ان کا ڈائی وارس سن کر ہر کو ان بہت ہی زیادہ حیران ہو چکا تھا لیکن آج اپنے ڈائی وارس کے بعد جہاں کرن سنگھ روور دوسری شادی بھی کر چکے ہیں یعنی کہ تیسری شادی کر چکے ہیں وہی پاشا بل سوسیت وہی جنیفا ونگٹ اپنے پہلے ڈائی وارس کے بعد کسی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچ پائی اور آج وہ کافی زیادہ خوش ہے کیونکہ ان کا کریئر بہت ہی اچھی طریقے سے باغے بڑھ رہا ہے جہاں پیچھے مڑ کے وہ بلکل بھی نہیں دیکھنے والی اور ٹی وی اندرسٹی کی بہت ہی فیمس کلاکار وہ بن چکی ہے لس میں اب آخری نام آتا ہے منیشہ کوئرالا کا منیشہ کوئرالا بولیوڈ اندرسٹی کی سب سے پوپلر سب سے ہٹ اداکارہ رہی ہے انہوں نے سال دوہزار دس میں شادی کی تھی سمران کے ساتھ جو کی ایک بسنس مین ہے انہوں نے شادی کو ختم بھی کر دیا اور منیشہ کوئرالا نے اپنے ڈائی وارس کی خبر سب ہی کے سامنے رکھتے ہوئی یہ کہہ دیا کہ ان کے پتی ان کے سب سے بڑے دشمن ہے اور ان سے شادی کرنے کا پیشلہ منیشہ کوئرالا کی زندگی کا سب سے برا فیصلہ تھا یہ تھی وہ اداکارہیں جو اپنی شادی کے وقت بہت ہی زیادہ پریشانیوں میں رہی ڈائی وارس کے وقت بھی پریشانیوں میں رہی لیکن اب یہ سب ہی اداکارہیں بہت ہی زیادہ اچھے سے اپنی زندگی کو جی رہی ہیں جیسے کہ منیشہ کوئرالا ایک بار پھر سے واپس آ چکی ہیں بولیور انڈسٹی میں انہوں نے فلم سنجو میں کام کیا اور اب وہ پرستانم کے ذریعے پھر سے سامنے آنے والی ہے بہل آپ کتنے ایکسائیٹڈ ہیں اس فلم کو دیکھنے کے لیے اور اس بارے میں آپ کا خیال ہے یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اسے میں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیونہ آپ بلکل نہ جائے